یہ میرے پاس وہاں گھر پہ مزدوری کرتا ہے اور دو دن تین دن پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کے گھر میں نلکہ نہیں ہے تو ابھی میں آیا تھا اس کے گھر کا وزیٹ کیا ہے اور اس کے گھر میں واقعی نلکہ نہیں ہے پیچھے اس کا یہ اس طرف بیک سائیڈ پہ اس کی ہے چھوٹی سی کچھی کوٹھی بنی ہوئی ہے اور یہ راستہ بھی ہے بلکل روڈ ہے اس طرف بھی اور ایسے بہر آوٹسائیڈ پہ تو یہاں سے راستے پہ چلتا ہوا انسان بھی پانی پی سکتا ہے اور اس کے گھر کا جو کام ہے وہ بھی یہاں پر ہوتا رہے گا اور میں نے تو اس کو کہا ہے کہ گھر کے اندر لگوا لیکن اس نے کہا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر درخت ہے سائیہ ہے اور گھر میں سائیہ نہیں ہے تو بچے جو ہیں کپڑے وغیرہ یہاں پر بیٹھ کے دھولیں گے اور راستے سے آتا جاتا ہے انسان بھی یہی سے پانی پی لے گا پر ہم دلے کام جو ہے بور کا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ اس کا کمرہ ہے آہ دکھا یہ اس کا کمرہ ہے اور یہ اس کا کچن بنا ہوا ہے اور اگر اندر چلیں تو یہ ایسے ہی ہے بلکل خستہ حال کہتے ہیں کہ آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے حالانکہ دیکھا جائے تو ایک نہیں جائے یہ ترے بھرا دیئے پانیوں کا بھرا نہیں ہے پانی نہیں دینے کہہ رہے کہ سگے بھائی کی یہ جگہ ہے اور پانی نہیں بھرنے دیتے کیا کرنے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہتھی ہوتی ہیں نا وہ نکال لیتے ہیں پانی کا نہیں بھرا نہیں دینے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ اس کا کمرہ ہے دیکھیں اور یہ چھت ہے ہاتھ بھی چھت کو لگ رہا ہے اچھا رات کو جو بارش آئے بارش جو تھا یہی رات والا ترمیہ 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 کتھ ہوں سارا ترمیہ اور واقعی یہ جو ہے نا اس سے پانی ٹپکتا ہوگا اور یہ اس کا چھوٹا سا گھر ہے بس اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی مشکر ادا کروں اتنا کم ہے اور یہ جو ہیں یہ جو ہمارا مذہور ہے جس کا ہے ہینڈ پمپ لگوایا ہے یہ اس کے بچے ہیں تین چوکے چوکے بالا نہیں دو پوتر دو پوتر رکھ دی الحمدللہ یہ جو پرسوں والے دن یہ بنوایا تھا ہینڈ پمپ تو اس کا یہ جو یہ ہے یہ سوک چکے ہے الحمدللہ اور آج اس کا جو فرنٹ کا فرش ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو چالو کر دیا جائے گا رابی آج خوشی تو بہت زیادہ ہو رہی ہوگی تمہیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے کیوں نہیں ہوگی آخر خوشی تو دو دن پہلے جب ہم نے نلکا لگوایا تھا یہ آج اس کا الحمدللہ خورا بن رہا ہے اور آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ مستری اور جگہ پہ لگے ہیں نلکا لگوا رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ لگ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دکھائیں گے آپ کو وہ بھی اسی طرح سے خورا بنے گا اس کا بھی مجھے پہلے کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے پہلے کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے پہلے کے ساتھ شیئر کریں گے الحمدللہ ربیہ بھی آئی ہوئی ہے اور یہ جو ہینڈ پاپ تھا یہ الحمدللہ اپنی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور صبح جو ہے اس کا مستری آئے گا اور اس کو پیک کر کے سامنے فرش ڈال کے دے گا صورے ہیں ریکھ صورا ہیں انہا مستری ہم سے انہاں فرش بڑھے سے ٹھیک ہے انہاں تے کو فرش بڑھا تھے سکوڑ نہیں ہوئی ان کو تو استعمال کریں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسے نا یہ سیلے ایٹے دے دیں چاروں طرف تو یہ بچے گاؤں کے جو یہ یوگر کے ہلائیں نا ہلائیں گے تو نیچے سے توڑ جائے نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں اس کو نا صبح تو ویسے بھی اس کو پیک کرا دیں گے نا ہاں صبح تو ویسے بھی میسے بھی آئے گا میرا وہ پیک کرے گا اس نے اس نیک کام میں ہماری ایک سسٹر ہیں یو ایسے سے انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے الحمدللہ اور یہ انہوں نے اپنی خیر و آفیت کے لیے یہ نلکہ ڈونیٹ کیا ہے بھائی کو ہم تہہ دل سے ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دھیر ساری دعائیں ہیں کیونکہ ایک غریب کے چہرے پہ ہنسی لانا صدقہ جاریہ ہے اور آج یہ بندہ جتنا خوش تھا وہ میں جانتا ہوں کیونکہ یہ صبح ہی صبح میرے پاس گھر پہ پہنچ گیا ہے اور کیونکہ کل میں نے اس کو کہا تھا کہ کل تمہارا جو نلکہ ہے وہ ہم لگ جائے گا اور یہ صبح صبح تقریباً چھے بجے کا ٹائم تھا ابھی میں اٹھائی تھا تو یہ آگے وہاں پر اتنا خوش تھا جس کی حد نہیں ہے پھر میں اس کو ساتھ لے کے آیا ہوں یہاں پر پھر اس کا گھر دیکھا ہے اور آپ کو بھی ویڈیو میں دکھایا ہے اور پھر اس کا یہ نلکہ کا کام سٹارٹ ہوا ہے اور الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کل جو ہے صبح اس کا فرش ڈال دیا جائے گا باکی یہ جنہوں نے جائیں لما تردتے ہیں انہیں اواز سے دیکھ ساری دعا کریں ٹھیک ہے چھوڑے چھوڑے بچے انہیں اواز سے دیکھ ساری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو ہمیشہ سلامت رکھے جزائے خیر دے اپنی افضائیمان میں رکھے شاد رکھے آباد رکھے تو اسی چھوٹی سی دعا کے ساتھ آپ سب سے چاہیں گے اجازت کے جہاں رہیں خوش رہیں اور اس نیک کام کو جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ مل کے آگے بڑھائیں تاکہ ایسے ایک نہیں ایسے کئی مستحق ہیں جن کے گھروں میں پانی کی پروپلم ہے یا کہیں راستے پر کہیں بھی آتے جاتے پانی ایک وہ چیز ہے کہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ اس کا جتنا ثواب ہے اس کا کچھ حساب ہی نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول فرمائے اور اس بہن کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں پھر بھی میں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے اور انشاءاللہ ملیں گے بہت جلدی پھر کسی نیک اچھے کام کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ دعا میں رکھے گا یاد رہا یاد رکھے گا اللہ حافظ